ایک دوسری کہانی سمجھا ضروری ہے اور یہ کہانی یہ ہے کہ انفرا پروجیکٹ کی فنانسنگ کو لے کر ریزر بینک نے ان بی ایف سیز پر سکتی بڑھانے کی تیاری کی ہے نئے ڈرافٹ گائیڈ لائنز کے مطابق بینک اور ان بی ایف سیز کو پانچ پرسین کی اترکت پرویزنگ کرنی ہوگی کیا فرق پڑے گا اس سے اور کیا اسی وجہ سے یہ سارے سٹاکس دباؤں میں ہیں یہ تیجی سمجھائیں گے تیجی کیا ہے خبر یہ تو خبر کافی کمپلیکس ہے نیرہ جی اگر ہم بات کریں RBI کی تو ویکنڈ پہ ایک سرکولر آیا اور یہ سرکولر میں RBI یہ کہتی ہے کہ اگر انفرا سٹرکچر فنانسنگ میں اگر آپ نے لون دیا ہو تو آپ کو پانچ پرسینٹ ایڈیشنل پرویزنگ کرنا پڑے گا اگر یہ پروجیکٹ ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا ہے پارٹلی آپریشنل ہوا ہے فیز میں آپریشنل ہوا ہے اب اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے بہت سارے سرکاری بینکس اور خاص کر کے REC, PFC, ERADA جیسی کمپنی جو سپیسیفیکلی انفرا سٹرکچر فنانسنگ میں بہت بڑی لون بوک چلاتی ہیں ان کے بوک ویلیو پہ اثر ہوگا کیونکہ یہ جو ایڈیشنل پانچ سے ڈھائی پرسینٹ کے آس پاس کا جو ایڈیشنل پرویزنگ ہے انفرا سٹرکچر پروجیکٹس کو لے کے یہ پرویزنگ کرنا پڑے گا جس سے آپ کا ایمپیکٹ آئے گا پرویزنگ کرنا پڑے گا اور اسی لئے آپ کا CT1 CT1 ریشیو پہ بھی آپ کو گراوٹ آتی ہی نظر پڑے گی تو اوورال اگر ہم REC, PFC اور ERADA جیسی کمپنیز کی بات کریں تو پانچ سے آٹھ پرسینٹ کی بیچ میں بروکروجیز انمان لگا رہے ہیں کہ بوک ویلیو پہ ایک نیگٹیف ایمپیکٹ ہوگا اور شاید اسی لئے یہ سارے سٹاکس پانچ سے دس پرسینٹ نیچے ہیں اور سرکاری بینکس کیونکہ زیادہ انفرسٹرکچر فنانسنگ کرتی ہیں تو یہاں بھی آپ کو دو سے پانچ پرسینٹ کی بوک ویلیو پہ ایمپیکٹ دیکھے گا اور شاید اسی لئے بڑے بینکس خاص کر کے SBI, PNB, بینکو پروڑا ان سب سٹاکس میں آپ کو آج کے سطر میں ایمپیکٹ آتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے ربی آئی کو لگتا ہے کہ پچھلی جو انفرسائیکل تھی یہاں بینکس کی پروڑیزن تھوڑی بہت چوک گئی تھی تو اچھے پیریڈ میں مجھے لگتا ہے یہ ربی آئی بینکس کو پرپیر کر رہی ہے کہ جب ٹائم خراب آئے تو اتریکٹ ایمپیکٹ نہ آئے یعنی جو پروجیکٹ ابھی شروع نہیں ہوا اس پہ پانچ پسینٹ کرنی پڑے گی جہاں شروع ہو گیا کام کا اور یہ سارے پروجیکٹ پہ کرنا پڑے تو سب سے ہی لوگ کر رہا جن کے پروجیکٹ ابھی ایک دم نئے نئے بلکل 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 کہ ابھی شروع ہوں گے بلکل تو اس لئے بڑا کریکشن اس میں دکھ رہا ہے کیونکہ جنرلی نیری جی کیا ہوتا ہے آپ پاور پروجیکٹ دے ون سے شروع کرتے ہو دو تین سال کا جسٹیشن ہوتا ہے جسٹیشن ہوتا ہے اور مارکٹ جس طرح سے سٹوکس کو ویلیویشن دے رہا تھا اور جسٹیشن آپ سے پاور پروجیکٹس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تیزی آئی ہوئی ہے اور بہت ساری ڈیمانڈ لون کی وہاں ہے اور انہوں نے ڈیسبرزمنٹ بھی بڑا کیا ہے تو وہ جو ایپیس کا ایمپیکٹ تھا وہ مارکٹ پکڑ کے نہیں چل رہا تھا تو کئینا کے ار بیائی کی جو لگام لگی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت آپ کو ویلیویشن ہاں ویلیویشن اور بک ویلیو دونوں پر ایمپیکٹ ہوگا تو یہ سیٹی گیا ہے جو لون لے رہا سو کوئی دکھت ہے انٹی بیسے کوئی پرولم نہیں ہے انٹی بیسے کوئی پرولم نہیں ہے لے تراؤ لے تراؤ لے نظر پڑے آپ کی ٹائٹن کی بروکریج ریپورٹ کوئی پڑھی آپ نے تو جو ٹائٹن ہے نیرے جی بروکریج نے کوئی بڑا ٹارگیٹ چینج کیا نہیں ہے لیکن ریزلٹس ڈسپوائنڈ ہیں کہ دو چیز ہوئی اس میں ایک تو آپ کا جو جوالری بیزنس ہے اس کے اندر آپ کا جو انمان سے پچاس سے ساٹھ سے اسی بیسیس پوائنڈ دیپنڈنگ اون بروکریج آپ کا مارجن کم آیا پہلی بات دوسری بات مینجمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو مارجن لیویل ہے ہی مینٹین کریں گے گائیڈنس میں تو جو مارکٹ کے ایکسپیکٹیشن تھا جوالری بیزنس میں زیادہ اچھا کر پائے گی کمپنی مارجن کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت ڈسپوائنڈمنٹ تھا اور شاید اسی لیے دونوں ارننگز اور جو فورڈ لکنگ سٹیٹمنٹ ہیں اس کے وجہ سٹاک میں آپ کو ساتھ اٹھ پرسنٹ کا امپیک دکھ رہا ہے بروکریجز ہالا کی جو بائی ریٹنگ مینٹین کر کے رکھے ہیں اور بروڈلی اگر آپ دیکھیں تو ٹارگیٹس کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہے لیکن ہاں ریزلٹس میں تو ڈسپوائنڈمنٹ ہی ستر ہزار روپے تولہ سونا ہے اور ابھی اگلے تین چار چھے مہینے بہت تھنڈا پیریڈ رہنے والا ہے ایک کوارٹر اور پرداست کرنا پڑا ہے چونکہ یہ منجمنٹ خود بول کے گئے ہیں سنکوال بول کی کیا تھی بھائی بکری بکری بھی تھوڑا سا ٹھنڈی پڑ رہی ہے لوگ پرانا سونا لگے اس ہی گھوما رہے ہیں بلکل تو یہ ایک ایمپیکٹ اس میں دیکھنا ہے ٹائٹن آج چھے سات پرسنٹ نیچے ہے چھا خواہ اس سے پہلے ایک مہینے تک کافی گر چکا ہے موجود آج سات پرسنٹ کے بکوالی ہے بہت شکریہ یہ ساری جانکائی دینے کے لئے بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کی اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی نیوی سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں سلحہ لیں